بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹ ویلکم ٹو می چینل دا انسپائر اکیڈمی گوچر خان سٹوڈینٹ آج کا ہمارا لیکچر لیکچر نمبر ون ہے فرسٹ ایر فیزکس کا یعنی کلاس الیون فیزکس کا اور لاسٹ ٹیم ہم نے اپنی انٹرڈکٹری لیکچر میں چپٹر نمبر ون کے لرننگ اوبجیکٹیوز کو ڈسکس کیا تھا جو کہ ہمارا یونٹ نمبر ون ہے میجرمنٹس آج ہم انشاءاللہ بقاعدہ سٹارٹ لیں گے اس چپٹر کا اور اس کو آگے کٹریو کریں گے جس طرح کے لکھا ہوئے پیج نمبر ون پہ کہ ایور سنس من ہیس سٹارٹی ٹو ابزرپ تنک اینڈ ریزن ہیس بین ونڈرنگ اباوٹ دا ورڈ آراؤنڈ ہیم شروع سے ہی انسان جو ہے وہ اس کوشش میں مگن ہے وہ اس چیز کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ جو اس کے ادگر دنیا ہے اس کے بارے میں وہ حیرت زیادہ ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ اس کے پیچھے کیا جو ہے سائنس ہے اس کے پیچھے کیا میکانیزم ہے تو جب وہی چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس کو ڈس آرڈر ملتا ہے اس میں پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو وہ آرگنائز کر سکے اور وہ ابزرف کرتا ہے مختلف نیشنل پھینومیناس کو اور مختلف چیزوں کو ان آرڈر تو مینرلی تاکہ ان کو وہ ان آرڈر لی مینر تاکہ وہ ان کو آرینج کر سکے ایک مینر میں پروپر وے سے اس کی جو کوششوں کا نتیجہ ہے اس سے ایک برانچ سامنے آئی جس کو نام دیا گیا سائنس کیونکہ شروع شروع میں نیچرل فیلسفی کے نام سے جانے گئی تو اگر ہم بات کرتے ہیں انیس میں صدی کی جو ابتدا ہے اس میں بہت ساری برانچ سائنس کا جو بہت سارا نولیج ہے بہت سارا نولیج جو ہے سائنس کا وہ سامنے آیا تو پھر یہ چیز سمجھی گئی اور اس چیز کی ضرورت پڑی کہ اب سائنس کو یعنی نیچرل فیلسفی کو مزید دو اقسام میں ڈیوائیڈ کیا جائے گا اور یہ دو اقسام کو اسی تھی بائیلوجیکل سائنسز اور دوسری تھی فیزیکل سائنسز تو بائیلوجیکل سائنسز میں ہم کیا پڑھتے ہیں بائیلوجیکل سائنسز which deals with the living things and فیزیکل سائنسز which concern with the non-living things تو نیسمی صدی کی پردہ میں دو مین برانچز سامنے آئی ایک تو بائیلوجیکل سائنسز تھی جس میں ہم زندہ چیزوں کے بعد میں کتنی بھی زندہ چیزیں اس کو اس میں سٹیڈی کیا جا رہا تھا اور دوسری تھی non-living things کے لیے جو کی تھی فیزیکل سائنسز اور فیزیکس بھی non-living things ہی کی سٹیڈی ہے اور اس کو ہم فیزیکل سائنسز میں سٹیڈی کرتے ہیں سو فیزیکس کیا ہے فیزیکس is an important and basic part of فیزیکل سائنسز besides its other discipline such as chemistry, astronomy, geology تو فیزیکس سب سے بنیادی جو ہے ایک برانچ ہے فیزیکل سائنسز کی اس کے لئے ابھی بہت سائی discipline ہے جساں chemistry, astronomy, geology لیکن فیزیکس سب سے زیادہ بنیادی برانچ ہے کس کی فیزیکل سائنسز کی فیزیکس ہے کیا فیزیکس is an experimental science and the scientific method emphasizing the need of accurate measurement of the various measurable feature of the different phenomena or of the man-made objects فیزیکس جنرلی ایک ایکسپیرمنٹل سائنسز ہے یہ ایکسپیرمنٹ کی ڈیمانڈ کرتی ہے اور اس کے علاوہ یہ scientific method کو emphasize کرتی ہے کہ scientific method apply کیا جا سکے of different phenomena یا جو man-made objects ہیں ان پہ بھی مختلف قسم کی جو phenomena's ہیں ان سے related کام کیا جا سکے so this chapter emphasizes the need of thorough understanding and practice of the measuring technique and recording scale اس چپٹر میں ہم پڑھیں گے practice of the measuring techniques کی مختلف قسم کی جو measuring techniques ہمارے پاس ہیں اس کو ہم study کریں گے تو ہمارا جو first topic ہے وہ ہے introduction to physics تو generally ہم بات کریں گے introduction to physics لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بار بتا دیتا ہوں area physics کے بارے میں ہمارے پاس مختلف areas ہیں جن کو ہم study کریں گے وہ ہے یعنی جو کہ normally physics کے انڈر study کی گئی تو اس میں آجاتی ہیں mechanics heat and thermodynamics electromagnetism optics sound hydrodynamics special relativity general relativity quantum mechanics atomic physics molecular physics nuclear physics solid state physics particle physics super conductivity super fluidity plasma physics magneto hydrodynamics and space physics تو ہم مختلف قسم کی areas ہیں physics کی physics اور بھی بہت زیادہ wider ہے لیکن اس کی مختلف applications انشاءاللہ ہم study کریں گے اور physics کی جو introduction ہے وہ انشاءاللہ ہمارے next course کا حصہ ہوگی ہمارا lecture number two جو ہے انشاءاللہ اس میں ہم discuss کریں گے کہ physics generally ہے کیا اور کون کون سے discipline میں جو ہے physics کو divide کیا گیا فردر اور ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ physics generally سامنے کیسے آئی تو تب تک اپنا خیال رکھئے گا ہمارے چینل کو لازمی لائک اور subscribe کریں تاکہ آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں ہمارا یہ جو چینل ہے یہ 9th class سے لے کے FSC اور BSC لیول تک انشاءاللہ اس پر ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں گی اور کچھ کی جا بھی رہی ہیں تو اگر آپ physics کو real meaning میں سیکھنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی لائک اور subscribe کریں اور bell icon پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو جو ہے اس کی update آپ کو ملتی دیں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ thank you